بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایک خصوصی ویڈیو اس وقت دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ خصوصی ویڈیو کیوں ہے اس کا میں یقیناً بعد میں بہت تفصیل سے بتاؤں گی مگر پہلے میں جگہ بتا دیتی ہوں کہ اس وقت میں کسٹم سٹیشن آفس میں بیٹھیں ہوں تورخم کے تورخم بورڈر جو کہ پاکستان کی second largest trade crossing into افغانستان ہے and trade crossing from افغانستان into پاکستان ہے اس کے علاوہ چار اور بڑی trade crossings ہیں pedestrian crossings بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں انگور اڈا اس میں غلام خان خرلاچی اور چمن سپین بول تک بورڈر بھی آتا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ پانچ crossings تجارتی جو رہ گزر یا رہ داری جن کو کہا جاتا ہے اس حوارے سے انٹرناشنلی بہت اہمیت کے حامل ہیں میں اس وقت جن کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں وہ بھی اس terminal کی sensitivity کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر پوسٹ 15 آگست افغانستان فال آف کابل ان کا رول یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے ان سے مجھے بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کا والیوم پاکستان کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی تک انٹرناشنل کمیونٹی کو پتہ نہیں ہے اور اگر پتہ بھی ہے تو ہمارے یہاں کے کچھ انٹائی elements یا کہا جائے کہ کچھ لوگ جو ہائیلائٹ نہیں کرنا چاہتے پاکستانی officials کی یا bureaucracy کا کام تو اس bureaucracy کے کام کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ خان assistant collector پاکستان customs he is here right now serving as assistant collector تورخم پہ custom station کے and he is the one who is looking after everything that goes into afghanistan and comes from afghanistan to pakistan اور trade کے حوالے سے he is the focal person right now I am having I am glad to have him right now میں کچھ سوالوں کے جواب ان سے پوچھوں گی جو کی ایک انہیں آپ کے بھی سوالات ہیں تو سب سے پہلے let's welcome سیف اللہ خان سیف آپ کو بہت بہت خوش آمدید probably this is going to be an evidence also اگر میں آپ کے اس interview کو کہوں international community would be enlightened to listen to you or hear you سب سے پہلا سوال میرا جو کہ اس وقت from across the border بھی پوچھا جا رہا اور ہم بھی پوچھتے ہیں کہ fall of کابل کا impact کیا تھا اس رہداری پر تجارت کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں what you guys have been going through all the time the whole this period جو کہ بہت ایک crucial time تھا آپ سب کے لئے madam thank you so much for having me on board madam as you have very rightly mentioned کہ جو 2400 km long border ہے پاکستان کا اور افغانستان کا اس میں جو بڑی major border crossings ہیں اس میں تورخم is one of them تورخم اور چمن وہ ایسی crossings ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ pedestrian and trade load کو deal کرتی ہیں so whatever happens in افغانستان اس کا ہمارے اوپر ایک direct impact ضرور آتا ہے currently custom station تورخم جو ہے وہ تین طرح کی operations کو deal کر رہے ہیں ہماری imports ہماری exports exports میں وہ چیزیں ہیں جو پاکستان سے افغانستان جا رہی ہیں and imports میں وہ چیزیں ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ تورخم جو ہے یہاں سے ساری افغان transit trade جو ہے افغان transit cargo ہے وہ بھی سارا via custom station تورخم process ہو کے افغانستان میں جاتا ہے اس وقت میڈم ہمارا جو system یہاں پہ in place ہے it's a totally automated system ٹھیک ہے ایک paperless system ہے جس کی اندر human intervention جو ہے اس کو minimal رکھا گیا ہے اس میں جتنے بھی stakeholders ہیں وہ سب integrated ہیں under one roof اور ہمارے system کا نام ہے web based one custom اس میں banks ہو گئے اس میں دوسرے گورمنٹ کے ادارے ہو گئے اس میں clearing agents ہو گئے traders ہو گئے یہ سب ایک automated system کے اندر integrated ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ چیزوں کو streamline کیا جائے چیزوں کو swift کیا جائے اور جتنے بھی process ہیں اس میں سے unnecessary bottlenecks کو remove کیا جائے in order to facilitate trade with افغانستان پاکستان customs جو ہے وہ یہاں پہ 24-7 operations perform کر رہا ہے ہماری جتنی بھی imports اور exports کی clearances ہیں وہ رات کے time بھی ہوتی ہیں وہ دن کے time بھی ہوتی ہیں ہمارا سارا staff جو ہے وہ round the clock available ہوتا ہے دوسرا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی stakeholders ہیں وہ سب ایک system کے اوپر on board ہیں وہ integrated ہیں اور سارے roles جو ہیں وہ devolved ہیں کسی بھی department کی monopolization نہیں ہو سکتی کہیں پہ bottle neck crate نہیں ہو سکتا اس سارے process کی وجہ سے ایک تو across the board accountability available ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہماری collect rate ہے اس نے ایک open door policy رکھی ہویا ہے اس میں جو officer ہے وہ all round the clock جو ہے وہ approachable ہے کسی کا کوئی concern ہے کسی کی کوئی grievance ہے تو وہ directly assistant collector کے پاس آ سکتا ہے additional collector جو ہیں یہاں تورخم station ہے وہ approachable ہے اور اگر پھر بھی کسی کی grievance address نہیں ہوتی تو facilitation کے لیے even collector اور ہمارے respected chief collector جو ہیں he is available round the clock to address the grievance of the person دوسرا میڈم آپ کا جو part یہ تھا کہ ہمارے اس پہ کیا impact آیا اس وقت تین طرح کے جو crisis ہیں جو ہمیں یہاں پہ witness کرنے پڑ رہے ہیں firstly کہ جو افغانستان کے اندر situation ہے جو uncertainty ہے اس کی ورنسے وہاں کے لوگوں کی purchasing power بہت کم ہوگی ہے جب purchasing power کم ہو جائے گی تو automatically it will affect the business transactions لوگ وہاں سے order place نہیں کر پا رہے ہمارا exporter جو ہے وہ uncertainty کا شکار ہے کہ آیا میں اپنی چیزیں یہاں سے بھیجوں یا نہ بھیجوں جو ہمارا transporter ہے جس کی گاڑی میں سمان جاتا ہے اس کے بہت سارے concern ہیں regarding the security of the vehicle regarding the security of the driver دوسرا سب سے جو اس وقت نہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ banking crisis in Afghanistan exactly a major major problem yes ہماری جتنی بھی trade اس وقت ہو رہی ہے وہ via banking channels ہوتی ہے لیکن اب افغانستان میں چونکہ banking channel collapse ہو چکا ہے US dollar کی availability نہیں ہے تو اس سے directly ہماری imports بھی effect ہو رہی ہیں اور اس سے ہماری exports بھی effect ہو رہی ہیں اور جو currently policies in place ہیں until or unless اگر کوئی نیا solution نہیں نکالا جاتا اس banking crisis کو overcome کرنے کے لئے تو ہماری border trade it will come to a complete halt بلکہ thank you اچھے اس میں ایک سوال جو کافی اٹھایا جاتا ہے and i think you're the best person to ask this question what is the level of corruption are these this is this do you think there is some base to that propaganda or that or it's once again part of that fake news that we are as pakistanis we are facing from day one from the afghan diaspora you are on ground right now you are facing things you are tackling things what exactly you have to tell your audience both national and international کہ ہمارا جو system of clearance ہے اس کو ہم نے totally automated کر دیا اس سسٹم اس طرح سے designed ہے کہ human جو intervention ہے physical intervention ہے اس کو minimum رکھا جائے اور اس میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ sub integrated ہیں اس ساری سکیم کا جو مقصد ہی ہے یہ ہے کہ transparency of the system اور دوسرا across the board accountability اور دوسرا اگر کسی بھی قسم کی trader کی کوئی grievance ہے تو اس کو address کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری یہاں پہ open door policy ہے if a trader importer or exporter has any problem he can or he or she can directly approach the concerned officer اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کا مسئلہ address نہیں ہو رہا تو یہاں additional اور اگر آپ ان سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہو رہا تو آپ کو there and then address کرنے کے لئے available ہیں اس کے علاوہ میڈم ہم نے ایک جو recent initiative یہاں پہ introduce کروایا وہ committee of stakeholders کہ یہاں پہ جتنے بھی stakeholders ہیں اس میں ہماری پاکستان army بھی ہے اس میں frontier code بھی ہے terminal operator NLC ہے traders ہیں clearing agent ہیں transporter unions ہیں جتنے بھی یہاں پہ concerned ادارے ہیں ہم سارے ان کو ایک committee میں ہم نے ایک اٹھا کی ہے ہم اس کی nightly business کے اوپر meetings conduct کرواتے ہیں and that is a forum where everyone can speak freely لہٰذا اگر کوئی issue point out ہوتا بھی ہے تو اس کو ہم وہی پہ there and then address کر لیتے ہیں اچھے ایک میرا last لیکن بہت important question ہے تھوڑا سا viewers کو یہ بتا دیں کہ پاکستان نے fall افغانستان اور ابھی کیا ہے پاکستان نے کتنا خود کو surrender کیا ہے تاکہ maximum ایک benefit جو ہے وہ افغانس کو پہنچ سکے ان کے traders کو پہنچ سکے میڈم traders کو facilitate کرنے کے لیے for example ابھی recently جو ہے وہ season of fresh fruits imports کا تھا اور vegetables کی جو import کا ایک season گزر ہے اس میں ہم نے ہمارا جتنا بھی staff ہے وہ 24-7 available ہوتا یہاں پہ دوسرا ہم نے automated اپنے process کو اس طرح سے کیا کہ ہم ہر گاڑی کو physically check نہیں کرتے ہم tools of technology کو utilize کرتے ہوئے ہم سارے cargo کو scan کرتے ہیں جو suspicious cargo ہم صرف اس کو physically یا intrusively examine کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا automated manner کے اندر priority کے اوپر جتنا بھی cargo ہے وہ سارا clear ہو جاتا ہے اچھے یہ ایک پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا گورنٹ آف پاکستان نے wave off بھی کیے جی ایس ٹی بھی وی off کیے اور اس کے اوپر کافی کچھ measures لیے گئے تو can you elaborate in a detailed manner to the viewers کہ پاکستان نے ایسے اقدامات کیوں لیے اور اس کا افغان عوام کو کیا فائدہ ہوگا اچھے میڈم اس میں اس طرح سے ہے کہ جو ہماری imports ہیں یعنی ایسی چیزیں جو افغان استان سے پاکستان آتی ہیں اس میں primarily زیادہ تر fresh fruits اور vegetables ہیں تو government نے اس میں ایک tax introduce کروایا تھا جس کی ورہ سے اس پہ بہت زیادہ impact آرہا تھا اور ہماری imports بہت زیادہ decline ہو جانی تھی diplomatic channels پہ بھی اس چیز کو raise کیا گیا اور government of پاکستان نے افغانستان کو accommodate کرنے کے لئے اپنی اس policy کو reverse کیا اور جو general sales tax applicable ہو رہا تھا fresh fruits پہ اور vegetables پہ اس کو دوبارہ سے remove کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ افغان cargo پاکستان میں import ہو سکے اور اس میں ہمارا جو season ہوتا ہے fresh fruits اور vegetables کا season ہے اس میں یہ number سرپاس کر دیتا ہے more than 300 vehicles a day تو اگر آپ کو میں exact stats کوٹ کروں تو دیورنگ peak season ہم نے 300 سے زیادہ daily کے حساب سے fresh fruits اور vegetables کے ٹرک کو clear کیا اور اس میں بھی ہماری policy یہ تھی کہ ہمارے جو ٹریڈر بھائیں ہیں ان کا cargo خراب نہ ہو ان کی perishable چیزیں کسی کو نہیں کرتے until اور unless اس کی سکیننگ میں کوئی suspension ہو یہ وہ steps ہیں جو ہم نے اپنی imports کی سائٹ پہ فیسلیٹیشن کے لیے introduce کروا ہے دوسری سائٹ پہ جو exports ہیں ہماری وہ current scenario کی طرف ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی mention کیا جو افغانستان کے اندر بینکنگ crisis چل رہا ہے جو افغانستان کے اندر پر چیز پاور ریڈیوز ہو رہی ہے جو ایک overall uncertainty ہے اس کی وجہ سے ہماری exports decline کر رہی ہیں normally ہمارا export کا figure around 230 235 vehicles تک چل رہا ہوتا دور current season لیکن اب because of that uncertainty that number has been reduced to سلڈم like cross into افغانستان بہت زیادہ time ہم جنرلیس کا بائر ہی مین رہا ہے لیکن i think i should ask all the entire جنرلیس community to at least once travel through تورخام or these ground crossings into افغانستان because they need to know what are the realities and they should meet you ہمارے بہت سے جنرلیس یہاں آئیں ان officials سے ملیں خود بات چیت کریں تاکہ ایک negative جو propaganda campaign پاکستان کی against despite doing a hell of effort rendering a hell of effort ہمارے پاکستان کی یہاں پر موجود bureaucracy کو ایک targeted campaign کے نشانہ بنائی جاتا i think that should fizzle out now and they should get over with that thing and the only thing they can do it they should they themselves they should visit the place and they should meet the concerned officials thank you so much saifullah khan آپ نے بہت اچھے طریقے سے elaborate کیا i hope it works with us اور کچھ مناظر آپ نے terminal کے بھی دیکھے ہوں گے بہت محنت کی جارہی ہے یہاں پہ افغان کو accommodate کرنے کی افغان ٹریڈر کمیونٹی کو accommodate کرنے کی and it's not a free lunch پاکستان کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ ایک backlash بھی فیس کرنا پڑ رہا پاکستان کے revenue پر بھی فرق پڑ رہا ہے but پاکستان is still its good intent is to offer whatever is available in their یہاں پہ جتنے بھی drivers آتے وہیکل کے cargo وہیکل کے اس کے علاوہ traders ہیں clearing agents ہیں ان کے درمیان ہم نے pamphlets اور different طرح material جو ہے وہ circulate کی ان کی awareness کے لیے ہم نے ادھر terminal میں سارے میں جو ہے بینرز ڈسپلی کی ہیں جس پہ ہم نے بڑا واضح پیغام کا personal contact details اس بینر کے اوپر ڈسپلی ہیں اور 24 7 جس کی بھی کوئی شکایت ہے وہ اس نمبر کے اوپر canvey کر سکتا ہے and those complaints are rectified on spot کتنا وقت maximum لگ جاتا ہے there and then that's fabulous i think this must be mentioned آپ اس کے visual بھی لے سکتے ہیں صدیقہ آپ کو assist کرے گا terminal میں import yard میں ہم نے banners display کی سائنگ off from customs office تورخم terminal right now اور دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کسی ایسے ہی معاملے کے ساتھ جس کو ہماری international community کے سامنے clear کرنے کی ضرور تھے thank you so much سمیرہ خان signing off موسیقی